ناظرین دنیا کا یہ اصول ہے کہ جب تک گھوڑے کی شائننگ برقرار رہتی ہے اور گھوڑا دھوڑتا رہتا ہے جب تک اس گھوڑے کے پیسے لگا جاتے ہیں اور اس گھوڑے کی خاص طور پر خدمت کی جاتی ہے لیکن جب گھوڑے کی شائننگ ماند پڑ جاتی ہے اس کی چمک ماند پڑ جاتی ہے اور گھوڑا لنگڑانا شروع کر دیتا ہے تو پھر اسی گھوڑے کو گھولی مار دی جاتی ہے یا پھر اس گھوڑے کو کوڑے دان کے اندر پھینک دیا جاتا ہے بے دخل کر دیا جاتا ہے یہ دنیا میں ہوتا ہے فلموں میں بھی ہم نے دیکھا ہے پاکستان کے اندر اب جو ڈسکشن ہے سب سے بڑی خبر ہے وہ آنریابل چیف جیسس کازی فائل عیسیٰ ہیں پاکستان کی سپریم کورٹ یہ سب سے بڑی خبر ہے اور سب سے بڑی ڈسکشن ہے اب یہ جو آئینی ترامین یہ جو پاکستان کے اندر پورا ایک ماہور کریئٹ ہوا ہے ان کا تعلق کازی فائل عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن سے ہے ایکسٹینشن کا مطلب یہ ہے آپ مزید اس عودے کے اوپر بیٹھیں گے اسید علی تور صاحب ویلوگ کرتے ہیں اور اس ویلوگ کے اندر یہ کہتے ہیں کہ مولوی فضل الرحمن صاحب نے اصل میں یہ جو سارا کڑمس جالا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے مولوی صاحب کو مولانا فضل الرحمن صاحب کو آنکھ مار دی گئی تھی کہ اصل میں ہم نے کازی صاحب کو ایکسٹینشن نہیں دینی ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم نے ایکسٹینشن کو ایسے 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 کر کے لہرانا ہے کازی فائل عیسیٰ صاحب ہونربل جسٹس کا استعمال کرنا ہے لیکن ہم نے انہیں ایکسٹینشن نہیں دینی اور پھر جو ایک سپریم کورٹ کے پرالل کورٹ بن رہی ہے آئینی عدالت یا فیڈرل کورٹ اس کورٹ کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ اس کی جو ریٹائرمنٹ کی ایج ہوگی وہ اٹھ سٹھ سال نہیں ہوگی بلکہ پیس سٹھ سال بھی ہوگی لہذا کازی صاحب یہاں سے نکلنے کے بعد تیسے کتیس دنوں کے بعد اپنے گھر کو جائیں گے دوسری عدالت کے اندر بھی نہیں جا سکیں گے پرائیم اربانی حسد علی طور صاحب کو سننے وفاقی آئینی عدالت کی ریٹائرمنٹ کی ایج اٹھ لیسٹ ان کو تو ہی کنوی ہوا تھا اب جو نئی گیم ہے اس میں یہ ہے کہ اب وفاقی آئینی عدالت میں بھی جو ریٹائرمنٹ کی ایج ہے وہ اٹھ سٹھ سال کی جگہ پینسٹھ سال کی جاری ہے اس سے ہوگا یہ کہ کازی صاحب یہاں سے ریٹائر ہوں گے تو گھر ہی جائیں گے ناظرین حالات تو یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ صدیق جان صاحب بکالے سے اپنے ویلوگ میں ذکر کرتے ہیں کہ کازی فائد عیسیٰ صاحب اتنے زیادہ غصے میں ہیں اتنے زیادہ اوفنڈ ہو چکے ہیں اتنے زیادہ پرسنل ہو چکے ہیں کہ بارہ جولائی کے فیصلے کے بعد بارہ جولائی کے فیصلے کے بعد ان تمام طرح معزز دلیر غیرت منت ہونریبل مائلورڈز کو ججز کو اپنے ساتھ نہیں بٹھایا جن تمام طرح ججز نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ دیا تھا صدیق جان صاحب کو بھی سن لیں کازی صاحب نے بارہ جولائی سے لے کے اور اب تک آٹھ ججز میں سے کسی جج کو اپنے ساتھ بینچ میں نہیں بٹھایا جو وہ ریگولر بینچ کرتے ہیں یعنی اس حد تک وہ اوفنڈ ہو چکے ہیں ان ججز سے اور ظاہر ہے وہ پرسنل ہو چکے ہیں ججز کے ساتھ دیکھیں آخری جو میرا پوائنٹ تھا نا اس بیس منٹ کی ویڈیو میں میں وہاں سے سٹارٹ کر رہا ہوں دیکھیں کل جو کازی صاحب نے ڈپٹی ڈی سٹار سے نوٹ جاری کروایا نا اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کازی صاحب بلکل پیچھے نہیں آٹ رہے اب تاریخ تو تاریخ ہے اور تاریخ بڑی بے رہم ہے اور پھر تاریخ یا دنیا کا رواج کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے خبریں آ رہی ہیں حسنان ملک صاحب نے گزش تارت پروگرام میں کاشو عباج صاحب کے پروگرام میں یہ کہا ہے کہ سولہ ریٹائیڈ ججز نے جناب مونیر ملک صاحب سے رابطہ کیا ہے اور بقید یہ کہا ہے کہ جناب کوئی پری ایمٹیو مشہز لینی پڑیں گی یعنی کوئی پری ایمٹ کرنا پڑے گا سورتحال کو کونسٹیٹوشنل بلیک ڈاؤن کو اس ایکسٹینشن کو روکنے کے لیے پری ایمٹیو مشہز لینی پڑیں گی تاکہ کازی صاحب یقینی طور پر اکتیس دنوں کے بعد جائیں یہ بھی سن لیں تاریخ آپ کے بارے میں باتیں کر رہی ہے آپ تاریخ کی سب سے بڑی ڈسکشن میں آگے ہیں لیکن ڈسکشن کیا ہو رہی ہے جناب محترم مطی اللہ جان صاحب یہ فرماتے ہیں مطی اللہ جان صاحب بقیادی سے اپنے ویلوگ کے اندر یہ کہتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب یہ وہ جج ہیں جنہوں نے جب کازی صاحب کے اوپر ریفرنس آیا اور زہر ایسٹبلشمنٹ کی ماں پر آیا تھا تب انہوں نے بچایا تھا لیکن آج کازی صاحب نے ان کے ساتھ کیا کیا تو جو احسان ہماری نظر میں جسٹس منصور علی شاہ کی نظر میں نہیں انہوں نے کیا آج جسٹس منصور علی شاہ کے پتہ کاٹ رہے ہیں اب اس کا دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ جنب ایک گراف سامنے آیا ہے کچھ ڈیٹا منظر یہاں پر آیا ہے کہ آئینی ترمیم جب سے یہ ڈھکوسلا ڈراما پاکستان کے اندر کیا گیا ہے ایک سپٹمبر سے لیکن سترہ سپٹمبر تک نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو فالو کرنے والوں کی تعداد کم ہوئی ہے جبکہ چھوڑ کر جانے کی تعداد بڑی ہے جبکہ تحریک انصاف کے اوفیشل ایکاؤنٹ پر چودہ ہزار فالورز یعنی چودہ ہزار فالورز اور اگر یہ وہ چودہ ہزار فالورز ہیں جو پیپلز پارٹی کے ساتھ یا پر نون لیگ کے ساتھ کھڑے تھے جنہیں لگ رہا تھا کہ کہیں نہیں کہیں پر چلیں ٹھیک ہے یہ ایک سیاسی دھانچہ ہے لیکن جب محسوس ہوا کہ آئین کی اوپر حملہ ہے یہ ڈکیت ہیں یہ ڈاکو ہیں یہ اصل میں ہماری ملک اسلامتی کے لیے خطرہ ہیں اور اصل میں یہ کسی کی بیٹیم کے طور پر ہیں چودہ ہزار فالورز سٹیٹس کے مطابق انہوں نے تحریک انصاف کو ان کے مخلق سوشل میڈیا ایکاؤنٹس کے اوپر جا کر فالو کیا ہے اور سوشل میڈیا آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا ہی وہ ایک ریالیٹی ہے جو اس وقت نظام کے سامنے کھڑی ہے اور سوشل میڈیا ہی اصل میں اس نے سارا پنگا پاکستان کے اندر بہت ساری حوالوں سے ڈالا ہوا ہے اب آپ اندرنا لگا لیں یہ سوشل میڈیا ہی ہے جو اس وقت خبروں کو ریپورٹ کر رہا ہے کہ بین الا قومی طور پر عمران خان کتنی بڑی خبر بنے ہوئے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپنٹ ہوئی ہے امنیسٹی انٹرنیشنل یعنی موسٹ ریپیوٹیٹ یہ ادارہ ہے دنیا بھر میں موسٹ ریپیوٹیڈ ادارہ ہے انہوں نے بھقیدہ سے ہائیلائٹ کیا ہے اور امنیسٹی انٹرنیشنل کہتا ہے یعنی خان کو بند کرنے میں جو ویپن جو لیگل ویپنیزیشن یعنی کہ جو کیسی پر کیسی ادھر گسی تو ادھر گسی تو جج مینج وکیل مینج فلانہ مینج فلانہ مینج جو کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا جنب پورا پیٹن دنیا کے سامنے رکھا ہے اور انہوں نے کہا جنب پورا پیٹن اور امنیسٹی انٹرنیشنل یہ بھی یہ کیا دیا ہے کہ اب یہ جو طریقہ کار ہے یہ غلط ہے لہذا فوری طور پر عمران خان کو رہا کیا جائے اور اس کے جو وجہ ہے یہ فلوئرز ہیں اس کے وجہ سوشل میڈیا اس کے وجہ پاکستان کی سب سے بڑی ڈیبیٹ اور ڈسکاشن ہے جس کے وجہ سے سب کچھ ہوا ہے اب شہباز شریف صاحب اندازہ لگا لیں شہباز شریف صاحب نے جانا ہے پاکستان سے باہر اقوام متحدہ ظاہر ہے ایک بہت بڑا فورم ہے گلوبل فورم ہے شہباز صاحب گلوبل فورم پر جا کر کیا بات کریں گے جب ان کے بارے میں ظاہرہ لکھا گیا ہے کہ انہیں یہ مینڈیٹ ٹیوز ہیں چور ہیں ڈاکو ہیں ڈکیت ہیں ڈاکا مارکہ رائے ہوئے ہیں جن کے کوئی مورل حیثیت دنیا بھر میں نہیں ہے دنیا کا جو ورلڈ آرڈر ہے اس وقت یہ جنیا کی جو ورلڈ پولیٹکس ہے وہاں پر پاکستان کا زیرو سٹیک ہے ایکسپٹ کے جی ٹھیک ہے ہم منگو ہیں مانگ لیتے ہیں پیسے دیو سرنو روکڑا دیو دھمڑی دیو اس کے علاوہ ہمارا سٹیک ہے یعنی گلوبل پولیٹکس کے اندر کوئی بالکل زیرو انپوٹ ہے ہم جو ہمارے خارجہ پولیسی ہے فیل ہو چکے ڈپلوماسی ہماری فیل ہو چکے میسیف کولیپس ہے جو کے نظر آ رہا ہے لیکن صدیق جان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں سنا ہے کہ انہوں نے چھوٹیاں لے لی ہیں اور وہ جناب شہباز شریف صاحب کا استقبال کریں گے ہر شار بھی انہوں نے لے لی ہیں کہ جناب شہباز صاحب پہنچے ہیں تو صدیق جان صاحب کو خود ہی سن لیں میسے اوورسیز پاکستانی وہاں پہ ان کے استقبال کی تحریح بھی کر رہے ہیں بہت بڑا استقبال ہوگا ان کا اور آپ سمجھ گئے ہیں کس طرح کے استقبال ہوگا وہاں پہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ 99% لوگ امریکہ میں جو پاکستانی ہیں وہ عبنان خان کے حامی ہیں وہ پاکستان کے ساتھ بفادار ہیں اور یہ وہی شہباز شریف صاحب ہیں جو زبردستی کے پاکستان کے اندر پی ایم ہیں اور جو شبخون مارنا چاہ رہے تھے ایک ایسی کانٹروورشل آئینی ترمیم کرنا چاہ رہے تھے ایک ایسا کونسٹیٹوشن ملڈاؤن کرنا چاہ رہے تھے جس کے بارے میں میں دیکھ رہا تھا حافظ عبداللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب نہ نکا نہ ماں ہے نہ شادی ہوئی ہے نہ بچہ موجود ہے لیکن کہہ رہے ہیں مولوی صاحب آ جائیں اور بچے کے کان میں آزان دے بڑا انٹرسنگ تجزیہ یہ بھی سننے کہ آج تک یہ پتہ نہیں ہے کہ شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی آج تک یہ پتہ نہیں ہے کہ بچہ ہوا ہے یا نہیں ہوئی آپ مولوی کے پاس آجے نہیں کہ کان میں آزان دے اور مولوی آپ کو کہا رہا ہے اور یہاں تک کہ راشد سمرو صاحب خود یہ کہتے ہیں کہ جناب انتالیس میں سے ہمیں صرف ایک ترمیم دکھائی گی انتالیس میں سے ایک ترمیم دکھائی گی سن لیں ایک امیٹمنٹ جی ایو آئی سے شیئر کی گئی تھی تھرٹی نائن امیٹمنٹ چھپائی گئی تھی اب آخری خبر شامل کریں گے لیکن یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے پاکستان کے محترم اونرربل موسٹ ریپیوٹڈ جنرلسٹ پاکستانی معاشرے کا ایک شعور ہے شعور بانٹا ہے اوریا مقبول جان صاحب مشکل میں برائے مربانی اوریا مقبول جان صاحب کے لئے آواز اٹھائیں یہ بندہ زمیر کا قیدی ہے یہ بندہ اپنی خودداری کا اپنی سچائی کا اپنی دریری بادری یعنی اس کے وجہ سے یہ بندہ بند ہے اوریا مقبول جان صاحب کے ساتھ اس ملک میں ظلم ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے یہ ہمارے بزرگ ہیں انہیں تین ٹینکس کے اندر بیٹھنا چاہیے تھا لیکن اوریا مقبول جان صاحب کو ذاتی طور پر مثال بنایا جا رہا ہے عبرت کا نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ تقریباً گزاشتہ پندرہ سے اٹھارہ دن ہو گئے ہیں اٹھارہ دن ہو گئے انہیں قید تنہائی میں خبریں آ رہی ہیں مجزاد رکھا گیا ہے اور پھر انہیں شدید ترین منٹل ٹورچر کا یہ سامنا کر رہے ہیں اوریا مقبول جان کے مشکلات کم ہونے کا نام نہیں لے رہی شاکر محمود آوان صاحب نے لکھا ہے بوگس مقدمات میں زمانت نہیں ہونے دی جاری سیشن عدالت سے زمانت مسترد ہوئی تو ہائی کورڈ میں زمانت نہیں لگنے دی گئی جب ہائی کورڈ میں سماعت کے لیے درخواست مقرر ہوتی ہے تو جائش صاحب رخصتی پر چلے گئے ہیں جس کے باعث آج بھی سماعت نہیں ہو سکی اوریا مقبول جان آپ کی دعاوں کا آپ کی آواز کا منتظر ہے برائیم مربانی آواز اٹھائیں یہ ہم سب کے اوپر ڈیو ہے ہم سب نے یہ کردار ادا کرنا اوریا صاحب کے لیے بولنا ہے کہ جناب ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ان کی صفیت داری ایک اپنا ہو رہا ہے ایک اپنی شخصیت اوریا مقبول جان صاحب ایک پرسنیلیٹی ہے ایک مقام ہے لیکن ہم نے ان بزرگوں کو ان شخصیات کو ان پڑے لکھے لوگوں کو عبرت کا نشانہ بنانا ہے that's a very very sad reality ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کر رہی ہے اور ظاہر ہے یہ دنیا کی ان معاشروں کی ہے کہ جہاں پر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے پاکستان میں نہیں ہو سکتا the FBI visited house today for the free speech act they knew were not crimes یعنی یہ FBI ایک سٹیزن کے گھر میں گئی ہے خوفیہ ادارہ ہے اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے کسی بندے نے تکریر کی تھی یہ جب وہاں پر گاڑی گئی ہے اس بندے نے آگے بیزت کر کے گالیاں دیکھے انہیں گھر سے باہر نے کہا خوفیہ ادارہ چلو نکلو نا کم شم کرو اپنا رین دیو میں جانتا ہوں کہ میں نے کیا بولا ہے کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں ڈر ہے خوف ہے ٹیرر ہے پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے ایک میسیف سنسرشپ ہے اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈور پی کے بھی فیس کر رہا ہے جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے معورہ آئین معورہ قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے سیاست ڈور پی کے کی نشریات کو لیمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے تمام طرح قانونی مواز کے اوپر آواز اٹھائی گی دستک دی گئی لیکن ہر طرف سے خموشی ہے سناٹا ہے کہیں پر کوئی شنوائی نہیں ہے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے لیکن اس کا حل کیا ہے کیا خموش ہو جائیں کیا سوال نہ کریں کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں کیا انفرمیشن آپ تک نہ پہنچائیں معلومات بھی پہنچے گی انفرمیشن بھی پہنچے گی سوالات بھی اٹھیں گے لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے پروسیس ہے اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے کلک کر کے ہمارا میمبر بننا ہے یا پھر دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں ہمارا حصہ بنیں ہماری طاقت بنیں خیار رکھیے گا اللہ حافظ